زمین پر سب سے پہلا قاتل بمکتور کون تھا روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلے مکتور حضرت سیدنا حبیر رضی اللہ عنہ ہیں یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا اما ہوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسری حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا اس دطور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیورزہ سے کرنا چاہا جو حضرت سیدنا حبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورتی اس لیے اس کا طلب کار ہوا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری پہن ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو ستا مگر قابیل اپنی جد پر پڑا رہا بلا آخی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حق دار ہوگا اس دمانے میں قربانی کی مقبولیت یہ نشانی تھی کہ اسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتے تھی چنانچہ کابیل میں گی ہو یعنی گندم کی کچھ بالیاں اور حضرت سیدنا حبیر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کی قربانی پیش کی اسمانی آگ نے سیدنا حبیر رضی اللہ عنہ کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیو کو چھوڑ دیا اس بات پر قابیل کے دل میں بہت سواست پیدا ہو گیا اور اس نے سیدنا حبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کی گھمکی دی پھر سیدنا حبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اگر مطقی بندوں کے ہی قربانی قبول کرتا ہے اگر تم مطقی ہوتا تو ضرور تیرے قربانی قبول ہوتی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم میرے قتل کے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھا ہوں گا کیونکہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں لیکن قابیل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور موقع پا کر اس نے اپنے بھائیزت سیدنا حبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا باوقت قتل آپ رضی اللہ عنہ کی عمر بیس پرس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یہ جبل حرم کی پھر ٹائمیں ہوا اور بعض کا قول ہے کہ بسرہ میں جس جگہ مسجد عظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ ثانیہ ہوا جب قابیل نے حضرت سیدنا حبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا اس لئے قابیل حیران تھا کہ بائی کی لاش کو کیا کروں چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹ پر لا دے پھر اب اس نے دیکھا کہ دو قبیل آپس میں لڑے اور ایکنے دوسرے کو مار ڈالا تو زندہ قبیل نے اپنی چونچ اور پندوں سے زمین کریت کر ایک گڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے قبیل کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلم ہوا کہ مردے کے لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا قبیل کا کیا انجام ہوا عزت سیدنا حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے قبیل کیسا برباد ہوا قبیل جو بہت ہی کورا اور خوبصورت تھا بھائی کا خون بہت ہی اس کا چہرہ بلکل کالا اور بسورت ہو گیا عزت آدم علیہ السلام کو عزت سیدنا حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بہت رنج و قلق ہوا یہاں تک کہ سو برس تک کبھی آپ علیہ السلام کے لببہ مسکراہت نہیں آئی آپ علیہ السلام نے شدید غزت کے عالم میں قبیل کو پھٹکا کر اپنے درباع سے نکال دیا اور وہ قلق ہمہ کو ساتھ لے کا یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا ماں ابلیس نے اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حبیر کی قربانی کو آگ نے اس لئے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا قطع تھا لہذا تو بھی آگ کی پستش کر کیا چنانچہ قابل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی اس کی موت کا سبب یہ بنا کہ اس کے ایک نابینہ بیٹے نے اسے ایک پتھر مار کا قتل کر دیا ہو رہی ہے بدبخت آگ کی پتش یعنی عبادت کرتے ہیں کٹ پر ورشید کی حال میں مارا گیا عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم چند اپراد سمندری صفحہ پر روانہ ہوئے اتفاقا چند روز تک اندھیرہ چھائرہ جب روشنی ہوئی تک بستی آگئی میں پینے کے لئے پانی کی تلاش میں روانہ ہوا تو بستی کے دروازے بنتے میں نے آوازیں لی کوئی جواب نہ آیا اسی سے نام دو شہ سوار یعنی دو گھوڑے سوار نمدار ہوئے انہوں نے کہا کہ عبداللہ اس گلی میں داخل ہو جو تو تمہیں پانی کا ایک ہوز ملے گا اس میں سے پانی پی لینا اور وہاں کے منزل کو دیکھا ہو زیادہ نہ ہونا میں نے ان سے ان بند دروازوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں ہوایں چل رہی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ وہ گر ہے جن میں مردوں کی روحیں رہتی ہیں پھر میں ہوز پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پانی پر لٹکا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے مجھے دیکھ کر پکانے لگا عبداللہ مجھے پانی پلاؤں میں نے برتن لے کر ڈبو دیا تاکہ اسے پانی پلاؤں سگو لیکن کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے اس لٹکے ہوئے آدمی سے کہا اے بندہ خدا تو نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ تجھے پانی پلاؤں لیکن میرا ہاتھ پکڑا گیا تو مجھے اپنا واقعہ بتا اس نے کہا میں عبداللہ مجھے آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل ہوں جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کیا